اس فلم کی شروعات ایک رہسے میں جگہ کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں پر ایک آدمی اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس کے سامنے ایک خدرناک مونسٹر آ جاتا ہے اور تب ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے یعنی کہ یہ ایک سپنا دیکھ رہا تھا اس آدمی کا نام گوان تھا یہ ایک پہاڑی پر بیٹھا تھا اور تب ہی اپنی طرف آتے ہوئے ایک ٹرک کو دیکھتا ہے اور اس پر پتھر برسانے لگتا ہے اس کا نشانہ کافی اچھا تھا اس کے پتھر ٹرک پر جا کر لگتے ہیں اور ٹرک انبیلنس ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹرک میں سے ایک آدمی نکل کر باہر آتا ہے گوان اس ٹرک ڈرائیور کے پاس جاتا ہے اور اسے پیٹھنے لگتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے تم نے ہی اسے کڈنیپ کیا ہے لیکن یہ دونوں آدمی اسے پیٹھ کر بھاگ جاتے ہیں جب گوان اس ٹرک کو کھولتا ہے تو اس میں بہت سارے معصوم بچے ہوتے ہیں جنہیں کی ان لوگوں نے کڈنیپ کیا تھا وہ ان سبھی بچوں میں اپنی بیٹی کو بھی ڈھونٹا ہے لیکن جب وہ اسے نہیں ملتی تو وہ وہی پر بیٹھ کر رونے لگتا ہے اب اتنی دیر میں آپ پولیس بھی پہنچ جاتی ہے اور پولیس گوان کو دیکھ کر سمجھتی ہے کہ شاید یہی ان بچوں کا کڈنیپر ہے جس کے بعد پولیس اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کے بعد ہمیں گوان کی پاسٹ لائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے جب گوان کا بھی ایک خوشحال پریوار تھا اس کی پانچ سال کی ایک بیٹی تھی لیکن آج چھ سال ہو گئے ہیں کیونکہ اسے کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا تھا اور اکثر گوان کو ایک ایسا خواب آتا ہے جس میں اس کی بیٹی ایک خوفناک سے دارک شہر میں قید ہے اس کے بعد ہمیں پرزنٹ میں گوان کو ایک پیٹرول پمپر اسی پولیس کی کار میں دکھایا جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک کار آ کر رکھتی ہے اور اس میں بیٹھی لڑکی گوان سے کہتی ہے کہ جلدی سے اس کار میں آ کر بیٹھ جاؤ اور پھر گوان جلدی سے چھپ کر اس گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے وہ لڑکی گوان سے کہتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں تمہارے خواب کے بارے میں بھی اس لڑکی کا نام لنگ ہوتا ہے اور وہ گوان سے کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کو ڈھونڈنے میں میں تمہاری مدد کروں گی لیکن بدلے میں تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا وہ اسے ایک جگہ پر لے کر آتی ہے جہاں پر ٹی وی میں ایک آدمی لائیب آ رہا تھا اور وہ آدمی آبر نوبل کی ایک سٹوری سنا رہا تھا اس سٹوری میں ہمیں ایک ووریئر کو دیکھتے ہیں جس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے جو کہ اس سے مارنا چاہتے تھے لیکن تب بھی اس ووریئر کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ ان سبی لوگوں کو مار کر اسے بچا لیتی ہے وہاں پر ایک اولڈ ووریئر بھی ہوتا ہے جو یہ دیکھ کر اس لڑکی کو مارنے کے لیے جاتا ہے اب وہ ووریئر اپنی بہن کو نہیں بچا پاتا لیکن وہ اوپر آ کر اس بڑے ووریئر کو مار دیتا ہے اور اس ووریئر کا نام تھا کونگ وین اب اس کے بعد اس بڑے ووریئر کے شریر پر لگی شیلڈ اس کے شریر پر آ کر چپکنے لگتی ہے اب جیسے ہی وہ پوری شیلڈ کونگ وین کے شریر پر آ کر چپک جاتی ہے اس میں ایک آنک بن جاتی ہے اور وہ اس کا کھون پینے لگتی ہے اور ساتھی وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تم اس مونسٹر کو مارنے کے لیے جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا اور اب جیسے ہی وہ یہ سوچتا ہے کہانی پوری ہو جاتی ہے جہاں پر وہ بیجنسمن اس پیچ دے رہا تھا اور وہ بہوش ہو کر گڑ جاتا ہے اب جیسے ہی یہ کہانی ختم ہوتی ہے دوسری طرف لنگ کو بتاتی ہے کہ اس نوول کے آخر میں وہ ووریئر اس مونسٹر کو مارنے والا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس نوول کا اثر اصلی جندگی میں بھی ہو رہا ہے نوول کی زندگی اور اصلی زندگی آپس میں مکس ہو رہی ہیں اور اگلے تین دن میں اپنی نوول میں یہ اس مونسٹر کو مارنے والا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب جب اس کہانی میں اس مونسٹر کو مارنے کی بات آتی ہے تو میرے بوس یعنی کہ وہ بیجنسمن آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے تین دن بعد میرے بوس کی جان جائے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی بدلے میں میں تمہاری بیٹی ڈھونڈ کے دوں گی ہم نے اولیڈی پانچ لڑکیاں ڈھونڈ لی ہیں جس میں سے ضرور ایک تو تمہاری بیٹی ہوگی جو کی ڈین اے ٹیسٹر سے پتہ چل جائے گا لینگ اسے بتاتی ہے کہ یہ نوولیسٹ دوسرے شہر میں رہتا ہے اور تمہیں وہاں جا کر اس سے مارنا ہوگا اسی لئے گوین دوسرے شہر میں اسے مارنے کیلئے جاتا ہے اور جب وہ نوولیسٹ گوین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو گوین اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا فین ہوں اور یہ بات سن کر وہ نوولیسٹ کافی خوش ہوتا ہے اور ان دونوں میں بات چیت ہونے لگتی ہے اب ایک دن گوین اس نوولیسٹ سے بات کرنے کے بعد اپنی ڈائری وہیں پر چھوڑ جاتا ہے جس میں اس نے اپنے خواب کے بارے میں بھی لکھا تھا جب نوولیسٹ اس کی وہ ڈائری پڑتا ہے تو اسے اس کی کہانی کافی اچھی لگتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کہانی اپنی نوول میں بھی ایٹ کروں گا اور وہ اپنی کہانی جاری رکھتا ہے کہ کنگ وون ووریر اس مونسٹر کو ماننے کے لیے اس کی تلاش میں نکل پڑا ہے دراصل جب وہ مونسٹر تھا اس نے بلیک میجک کر کے اس راجہ کو مار دیا اور خود راجہ بن گیا اب یہ مونسٹر راجہ دوسرے کنگڈم پر بھی اٹیک کرنے والا تھا اور اسی لیے اس دوسرے کنگڈم پر جا کر اٹیک کر دیتا ہے وہاں کے سبی لوگوں کو مار کر وہاں پر آگ لگا دیتے ہیں یہ پورے کے پورے شہر لوٹ لیتے ہیں اور اب ہر جگہ کرفیو لگ جاتا ہے کہ کوئی بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے اس لیے سبی لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اب سین اصلی دنیا میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر گوان اسی نوبلسٹ کے شہر میں ہوتا ہے وہ اپنے ہوتیل میں آرام کر رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر لنگ آتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں نوبلسٹ کو مارنے کے لیے بھیجا تھا نہ کی دوستی کرنے کے لیے لیکن تب ہی وہاں پر نوبلسٹ آجاتا ہے اس لیے لنگ وہاں سے چلے جاتی ہے اور وہ نوبلسٹ گوان کو اس کی ڈائری دیتا ہے اب گوین کو لگتا ہے کہ چلو میں اس نوبلسٹ کو مار ہی دیتا ہوں لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا نوبلسٹ گوین سے کہتا ہے کہ تمہاری ڈائری میں تمہاری جو کہانی ہے اسی کے ادھار پر میں نے اپنے نوبل کی کہانی کو آگے بڑھایا ہے وہ پھر سے اس سے ڈائری لے کر اپنی نوبل کی کہانی آگے لکھنے لگتا ہے اس کے بعد ہم پھر سے نوبل کی کہانی میں آتے ہیں جہاں پر گوین جب ایک راستے سے گجر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اسے ایک چھوٹی بچی نظر آتی ہے اس کے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی تھی وہ اس کے ساتھ جاتا ہے اور وہ چھوٹی بچی فلوٹ بجانے لگتی ہے جس کے آواز سنگر وہاں پر کئی سارے ووریر آ جاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کونگ وین اس بچی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے ان ووریرز کی طاقت کم پڑھنے لگتی ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کونگ وین اس بچی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم ریال لائف میں آتے ہیں جہاں پر گوین یہ ڈیسائٹ کر لیتا ہے کہ میں اس نوبلسٹ کو مار دوں گا وہ اس کی طرف ایک پتھر مارتا ہے جس سے وہ بہوش ہو جاتا ہے اور اب وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے ایک گانے کی آواز آتی ہے جو کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے گایا کرتا تھا جب وہ ادھر ادھر جا کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ ایک دس گیارہ سال کا لڑکا وہ گانا گا رہا تھا تو وہ اس سے پہنچتا ہے کہ تم نے یہ گانا کہاں سے سیکھا بتاؤ میری بیٹی کہاں پر ہے کیونکہ وہ ہر حال میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا لیکن وہ لڑکا اس سے ڈڑ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور اب گوین اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ اس کے پیچھے ایک جگہ پر آجاتا ہے جہاں پر وہ اپنی بیٹی کے کرنے پر اس کو پوچھتا ہے وہ انہیں مار کر ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ بتاؤ میری بیٹی کہاں پر ہے جس پر وہ کرنے پر کہتا ہے کہ اسے بے ہوش کرنے کے لیے میں نے کچھ زیادہ دوس دے دی تھی اس لیے وہ اس دنیا میں نہیں رہی یہ دیکھر گوین کو بہت گستہ آتا ہے وہ اسے مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر لنگ آجاتی ہے اور وہ اسے اپنی گاڑی میں بیٹھا لیتی ہے وہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گی جس پر گوین کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے اس کرٹنے پر کو پکڑنا ہے مجھے اسے جان سے مارنا ہے اور تم پریشان مت ہو میں تمہارا بھی کام کر دوں گا لیکن مجھے اسے مارنا ہی ہے یہ ساری باتیں لنگ کا بوس بھی سن رہا ہوتا ہے وہ اسے اگر کہتا ہے کہ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ کام کرنے کے لیے تم سے کبھی نہ کہتا لنگ کافی اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بوس کو اپنا پتا مانتی تھی کیونکہ وہ ان کی مدد کرنے چاہتی تھی دوسری طرف ہم نوول میں کونگ وین اور اس بچی کو دیکھتے ہیں وہ شہر کی گلیوں سے گجر رہتے جہاں پر ہر طرف دیٹ بوڈیز پڑی تھی یہاں پر کچھ لوگ ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں کہ تبھی کونگ وین کی بوڈی پر لگی شیلڈ باہر آ جاتی ہے وہ آنگ والی شیلڈ اب ایک کریچر میں بدل جاتی ہے اور ان لوگوں پر اٹیک کر کے انہیں مار دیتی ہے اور انسا کرنے کے بعد کونگ وین دوبارہ سے نورمل ہو جاتا ہے دوسری طرف وہ نوولیسٹ کافی زخمی ہوتا ہے وہ گوین سے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کس نے اٹیک کیا ہے ساتھی وہ گوین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے اپنی نوول میں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا بھی ذکر کیا ہے نوول میں کونگ وین جس بچی کے ساتھ ہے وہ تمہاری ہی بیٹی ہے جو کہ اپنے پیلنٹس کو ڈھونڈ رہی ہے اور جو بوریر ان پر اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا وہ صرف اٹیک کرنے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آیا تھا وہ تمہارا کریکٹر ہے کیونکہ تم دونوں کے چہرے پر ایک جنسا نشان ہے گوین نوبلسٹ سے کہتا ہے کہ کیا تم پلیز جلد سے جلد اپنی نوبل کو ختم کر سکتے ہو تاکہ میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ سکوں کیونکہ تمہارا نوبل اصل جندگی سے ملتا جلتا ہے اس کے بعد یہ دونوں اپنے گھر آ جاتے ہیں تو گوین دیکھتا ہے کہ نوبلسٹ کے گھر میں لنکے بوس کی پچھر ہے نوبلسٹ کہتا ہے کہ یہ آدمی اور میرے فادر دوست ہوا کرتے تھے لیکن میرے فادر کی رہسے میں ہی طرح سے ڈیتھ ہو گئی لنک بھی یہ ستاری باتیں سن رہی تھی اب اس کے باتوں سے لنک کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بوس جھونٹ کہہ رہے تھے کہ یہ نوبلسٹ اسے مارنا چاہتا ہے لنک کو سمجھا جاتا ہے کہ نوبلسٹ کے فادر اور میرے بوس آپس میں بیجنسمن تھے اور لنک کے بوس نہیں اس کے فادر کو مارا تھا اور وہ صرف ایکٹنگ کر رہا تھا تاکہ وہ ان کے بیٹے کو بھی مار سکے لنک اپنے بوس کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ پر کافی بھروسا تھا لیکن آپ تو اپنا کام پورا ہونے کے بعد مجھے بھی مروا دیں گے اور اب میں تمہارا کوئی بھی کام نہیں کروں گی جس پر اس کے بوس کے آدمی اسے کڈنیپ کر لیتے ہیں دوسرے طرف گوین کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ آخر سچائی کیا ہے وہ اسے لے کر ایک لائیوریری میں آ جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکیں لیکن وہاں پر بھی لنک کے بوس کے آدمی آ جاتے ہیں اور اب یہاں پر ان لوگوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے اب اس کے بعد ہم نوول کی دنیا میں آ جاتے ہیں جہاں پر کی کونگ وین اس بچی کے ساتھ اس مونسٹر راجہ کو مارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس مونسٹر کے سارے ووریئر سارے پہرے دار رات میں سوئے ہوئے تھے کیونکہ رات میں ان کی شکتیاں چلی جاتی تھی اب وہ جوڑ جوڑ سے اس مونسٹر کو آواز دینے لگتا ہے لیکن ابھی ایک عجیب و غریب سے دکھنے والا بڑا سا مونسٹر اس کے سامنے آتا ہے جس کی شکل دکھنے میں کافی عجیب سی تھی وہ کونگ وین کو بتاتا ہے کہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو میں نے تمہارے پتا کو تو بہت پہلے ہی مار دیا تھا میں نے تمہیں اور تمہاری بہن کو مارنے کے لیے بھی اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا لیکن تم کسی طرح سے بچ گئے اور وہ مونسٹر فیڈ سے ایک بار اس پر اٹیک کر دیتا ہے اب ان دونوں میں پھر سے لڑائی ہونے لگتی ہے اور کونگ وین کے شریر پر لگی وہ شیلڈ بھی الگ ہو کر اس مونسٹر سے لڑنے لگتی ہے یہ مونسٹر کافی طاقت بردہ یہ شیلڈ کو تباہ کر دیتا ہے اور اب کونگ وین سے لڑنے کے لیے اس کی طرف جاتا ہے لیکن وہ چھوڑی بچی فلوٹ بجانے لگتی ہے تاکہ اس کا دھیان بٹا سکے یہ دیکھ کر اس مونسٹر کو کافی غصہ آتا ہے اور اس کے پیٹ میں سے کچھ ٹینٹیکل نکلتے ہیں جو کہ اس بچی کو کھینچ کر اپنے اندر لے جاتے ہیں لیکن اب اصلی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوبلسٹ پر کسی نے اٹیک کر دیا ہے اور اس کی کہانی یہاں پر ادھوری رہ گئی ہے لنگ بھی خود کو کسی طرح سے بچا کر ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں آ جاتی ہے اس کے بعد یہ لوگ نوبلسٹ کو ہسپیٹل میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر لنگ کا بوس بھی اس بات کو مان لیتا ہے کہ میں نوبلسٹ کو مارنا چاہتا ہوں اور اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے جب گوین کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ خود اس نوبل کو پورا کرے گا کیونکہ بھلے ہی لنگ کا بوس اس نوبل سے کنیکٹ ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا لیکن اس نوبل میں وہ جو بچے تھی وہ سچ میں گوین کی بیٹی تھی بوس اس سے روکنے کے لیے آتا ہے لیکن لنگ اسے پیچھے ڈھکیل دیتی ہے وہیں دوسری طرف نوبل میں جو کی گوین کا فکسنل کریکٹر تھا جس کے چہرے پر وہ نشان تھا اسے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا مانسٹر راجہ دھوکے باج ہے جنسے کی اصلی دنیا میں وہ بوس دھوکے باج تھا اس لیے وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اب اس کے بعد وہ بوریر اور کونگ وین مانسٹر سے کافی لڑائی کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے چہرے پر لگی ہوئی اس تلوار کو نیچے کھینچ دیتے ہیں جس سے اس مانسٹر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور یہی پر اس نوبل کی اینڈنگ ہو جاتی ہے لیکن گوین ابھی بھی کافی پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے اس کی بچی کو ڈھونڈنے کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن نہیں ملی تھی لیکن دبھی اس کے نظر ہسپیٹل سے باہر جاتی ہے جہاں اسے وہی بچہ نظر آتا ہے جو کی گانا گا رہا تھا وہ بھاگ کے ہسپیٹل سے باہر آتا ہے اور اس کے پیچھے لنگ بھی آتی ہے اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے اور وہ وہی گانا گانے لگتا ہے جو وہ اپنی بیٹی کے لیے گاتا تھا اور جب اس کی بیٹی یہ گانا سنتی ہے تو وہ فورن پیچھے مڑتی ہے کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ گانا اس کے فادر گا رہے ہیں اس کے بعد میں نوبل کا بھی آخری سین دکھائی جاتا ہے جہاں پر وہ بچی مانسٹر کے پیٹ سے جنسے تینسے باہر آ جاتی ہے اور اس ووریر کا ماسک ہٹھاگر اپنے فادر کے فیس کو ٹیچ کرتی ہے یعنی کہ وہ بچی اور اس کے فادر مل چکے تھے اور اصلی دنیا میں بھی گوین کو اس کی بیٹی مل گئی تھی اور یہی پر یہ بہترین فلم ختم ہو جاتی ہے دوستو ویڈیو چھلے گی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں